بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بوزنیا سویس پینک کے اٹھارہ ہزار اکاؤنٹس کا ریکارڈ لیکھ ہو گیا خاتو میں سو ارب سے زائد ڈالر موجود ہونے کا انشاف کیا گیا ہے ارگنائزڈ کرائیم اینڈ کریپشن رپورٹنگ پراجیکٹ او سی سی آر پی کی جانب سے تفصیلات جلد بندر عام پر لانے کا اعلان کیا گیا ہے کہ ایک بڑے سویس پینک کے اٹھارہ ہزار سے زائد اکاؤنٹس کا ریکارڈ لیکھ ہو گیا جبکہ لیکھ صدا اکاؤنٹس میں سو ارب ڈالر سے زیادہ رقم پڑی ہے او سی سی آر پی کی مطابق جلد ریکارڈ بندر عام پر لائے جائے گا جبکہ ستالیس دیگر میڈیا خاؤسد پراجیکٹ پر کام کر رہے اس میں پاکستان کی جانب سے عمر چیما اور احمد نورانی نے کام کیا عمر چیما دی نیشن سے وبستہ تحقیقاتی صحافی ہے جبکہ احمد نورانی فیکٹ فاکس سے وبستہ ہے بلال غوری کے مطابق پاکستان تھے پاکستان پیپل پاچی کے سابق سنیٹر محروم سیف اللہ بنگش کا نام شامل ہے ان کے بیٹے بھی شامل ہیں انہوں نے سو میلین کے ٹرازیکشن کیے اور یہ سب کچھ پروین شرف کے دور میں ہوا چونکہ فوجی دور تھا بلال غوری کے مطابق دوسرا نام سنیٹر ہمائیو اختر ہے جنہوں نے اسی کی دہائی میں ایک تو پندرہ میلین ڈالر کا ٹرازیکشن کیا جب ان کے باب جی جی آئی ایس آئی اختر عبد الرحمن تھے اور دیاو الحق محروم کی حکومت تھی یہ بھی فوجی دور تھا اس میں یہ انکشافہ کے غریب اور لنڈے کا کاروبار کرنے والے جاوید لنڈے والے کے نام پر بھی سو میلین ڈالر کی ٹرازیکشن ہوئی ہے مگر بلال غوری نے اس کا نام نہیں بتایا پاکستان کے بیشتر امیر آدمیوں نے غیر قانونی پیسے ٹرانفر کیے جن میں میاں منشاہ منو ٹیکس ٹوائل اور ریچ مل والے بھی شامل ہیں واضح پاکستان کے کسی بھی عالی سیسی رہنمہ کا اس پرس میں ابھی تک نام نہیں آیا البتہ غنوہ بھٹو اور سنب بھٹو کے پندرہ پندرہ ہزار کے ڈالر کے ٹرازیکشن کا ریکارڈ ملا ہے یہ دونوں شخصیت پاکستانی سیاست میں متحرک نہیں ہیں اور پیسے بھی کم ہیں جو انہوں نے وہاں بھیجے جو ہی اور معلومات ملے گا ملیں ملیں گے ہم آپ کو بتائیں گے یا آگاہ کریں گے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور باخبر رہیں اللہ حافظ